ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے سلسلے وار بڑھاتے ہوئے اس وقت ناظرین ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلفون لائن پر موجود ہیں وہ شخصیت جو کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ کاروان جو جاتے ہیں زیارت کے ان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا ظلم ہوا اور فراد ہوا جس میں بارہ سو لوگوں کے پاس جو ہے وہ تمام رقم لوٹ لی گئی اور اس میں سے چھ سو لوگوں کو عراق کے بورڈر پر چھوڑ کے بے یارو مددگار جو وہاں کے ان کے جو مسئولین تھے وہ وہاں سے فرار اختیار کر گئے جن کے پاس جو ہے وہ بڑی بے پناہ جو ہے کیونکو وہ مشکلات کا سامنا ہوا تو ان میں سے ہم نے ایک صاحب کو ٹیلفون لائن پر لیا ہے ابھی وہ بڑی آہ مشکلات کے ساتھ بڑی جو ہے وہ جا فشانی کے ساتھ وہ لوگ پاکستان واپس پہنچے ہیں تو آج آہ ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر ہیں آگا ریزا صاحب آپ کو آہ سلام عرض کریں گے آپ کی خدمت میں اور انعیام کی سب سے پہلے تحضیت پیش کریں گے جی اسلام علیکم آلی بن السلام اچھا ریزا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ تمام چیزیں بیان فرمائیں گے کس طرح سے یہ سب ہوا جس میں کے تین نام جو ہے وہ بڑے سرے فیرست آ رہے ہیں کاروان آف پرائیڈ کے آن جعفری سمینہ گوھر اور علی جعفر یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ ظلم اڈھایا ہے جو کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تو آپ کے بعد کیا گزری جب آپ عراق کے بورڈر کے اوپر بے یاروں مدددار تنہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا سالار وہاں سے فرار اختیار کر گیا ہے غیب ہے اور اب آپ کے پاس جو ہے وہ آپ آگے جا بھی نہیں سکتے وہ ہوا کیا پرابرم پوری میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین سے شیئر پانا ہے یہ نو مہورم اسے آٹھ مہورم بھی رات کے جو ہیں یہ سمینہ گوھر صاحبہ وہاں سے فرار ہیں سمینہ گوھر ٹھیک ہے سمینہ گوھر یہ سالار بنجے گنجی سمینہ ہاشمین آمین کا اور یہ جو ہے زاکرہ ہیں آکے کراچی میں وہاں سے جو ہے سب کو چھوڑ کے چیسے سارے چیسے لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے وہاں سے بھاگ گئی ہیں اس کے بعد جو ہے سب انڈیویجوالی وہاں سے اپنی اپنی بسس کر کے جو ہے تم پہنچیں دس مہورم کی خوبہ تب تم پہنچیں سارے پاپلے اور وہاں پر ان پہ جا کے جو ہے تقریباً سات گرد بنے ہیں نہیں تو یہ آپ کے ساتھ ایراک کے بارڈر تک تھی ایراک کے بارڈر تک یہ بلکل ساتھ تھی آپ تو پھر آپ ایراک میں انٹر کیوں نہیں ہو سکے واپس موم آئے یہ اس کے پیسے لے لیے گئے تھے ٹھیک ہے ٹیسے ہم سے سختے ریڈیو گئے سب جو ہے سکسٹی سکسٹی تھاؤزن پے کر کے گئے سکسٹی سکسٹی تھاؤزن پے کر کے کہتے ٹھیک تو یہ جو ہے وہ وہاں پر آپ کتنے دن کا آپ نے قیام کیا وہاں پر بے ببسی کی صورتحال میں بورڈر پہ ٹیم دن جو ہے بورڈر پہ ٹیم دن جو ہے بورڈر پہ سات مہورہ 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 کیونکہ میرا خود کا وہ بورڈر دیکھا ہوا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے وہاں چند ہنٹے بھی گزارنا کیونکہ وہ چٹیل میدان ہے پورا بلکل بلکل ٹیم دن جو ہے وہ بورڈر پہ رہے ہیں تمام کافلے جو تھے مطلب ہمارے کاروان افٹیائیٹ کی اس کے لئے تیم دن تقریباً بورڈر پہ رہے ہیں اور ہم لوگ سکھ جو ہے آٹھ مہورہ کے بورڈر پہ رہے ہیں تو مجموعی مجموعی تعداد کتنی تھی مہا پر اس وقت پہنچ جانے والے لوگوں کی تصریباً چھے سو ساڑھے چھے سو اللہ اکبر اس میں کوئی ان کے لئے کام کا کوئی کھانے کا بندوبست نہیں کچھ نہیں کوئی بھی نہیں عراق آرمی نے جو ہے کھانے کا جو ہے وہاں سے کیا تھا تو ربور جو ہے جو دین دے رہے تھے وہ لکھ عراق کی آرمی ٹھیک ہے وہاں نے دیا تھا بس کچھ بھی نہیں تھا باتی کافلی کی طرف سے جو ہے ٹھیک ہے تو کیا گزری کس طرح سے آپ لوگوں آئے کیا ہوا اس کے بعد جو ہے نو مہرم کے جب فائنل ہوا کی نہیں جا سکتے ہیں تو نو مہرم ہی شام کے سب نے جائے کھول کی طرف نوانا ہوئے اپنی بسے سے رینج پہنے ہیں اچھا ہمیں اپنے بسے سے رینج پہنے ہیں جیسے ہمارا ایک سو بیس کو وہاں گروپتا جیسے ہمارا بناتا ہے ایک سو بیس کو وہاں جو ہم آٹھ مہرم کو ماں پہنچے تھے کیونکہ دیکھیں یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے آپ کی اپنی آواز ہے آپ اس کے اوپر کھل کے بات کر سکتے ہیں کیونکہ چھے سو لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ واپس آئے ہیں ابھی میں وہاں تگاؤں گا تو اس پہ کیا قانونی کاروائی کا ارادہ ہے کیا ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے کیونکہ یہ تاریخ کا یہ سمجھ لیں کہ کاروان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ظلم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروانوں کی یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے دن دن چھوڑنا چاہیے میں نے اسی لئے آپ کو لائن پل لیا ہے اسی طرح میں چاہ رہا ہوں آپ کی آواز آگے پہنچیں اس کے اوپر قانونی کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف ان کو ایسی صفوں سے نکالنا چاہیے جو کہ زوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھتے ہیں جو ہاں ہم پہنچے ہیں ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی رکھاوٹ بگر نہیں ہوئی ہے ہم پہنچنے کے بعد ہمیں سب نے انڈیویجیلی اپنے طریقے سے رائے کوئی کہیں رہا ہے کوئی کہیں رہا ہے کوئی کسی ہوتل میں رہا ہے جس کی مقصر بکتی بن جائے ہم انتاری بھی اپنے ساکھ سے رہ رہا تھا ہوں کیونکہ خود سب نے اپنا اپنا کرنا تھا ہوں نہیں تو وہاں رہے کیوں رہتے ہیں واپس پاکستان فوراں کیوں نہیں آ رہے تھے واپس پاکستان اس وجہ سے نہیں آ سکتے کہ ٹکٹ جو ہے وہ پہلے سے ہمارے ریٹرن ٹکٹ ہوئے تھے ٹکٹ کے بھی ایسرا پیسے دے گرنے پڑھ جاں لوگوں کو اور پورے پورے گروپ پہ چھے سو لوگ پہ کوئی ایک دو لوگوں کی بار نہیں کی اب چھے سو لوگوں میں سے سو میں سے دس کے بعد دس کے بعد نہیں کیا ایسا تھا تو کسی کو پیچھے چھوڑ کے ایسے بھی نہیں آ سکتے چھے سو لوگ چھوڑ کے آ جائیں یعنی آپ لوگ آپس میں ہی فائننس جو ہے وہ آپس میں سب دل کے کر رہے تھے help out کر رہے تھے دکھ دوسرے کو آپس میں help کر رہے تھے سب دوسری کی جن کے پاس پیسے نہیں سے ان کا بھی دیکھنا تھا اور جن کے پاس سے وہ دوسروں کا دیکھ رہے تھے مل بات کے لئے سب وہاں پہ سام کر رہے تھے چیک ہے تو یہ وہاں پر آپ کا کتنے دن کا قیم رہا تسلیقا ہم لوگ جو رہے ہیں کچھ لوگ رہے ہیں وہاں پر بائیس دن کچھ لوگ رہے ہیں اٹھارہ دن ہم لوگ جو رہے ہیں دیس دن میں کم میں اور مشہد میں کم اور مشہد میں اس کے بعد آپ واپس آئیں تو میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو جو یہ تمام مشکلات برداشت کر کے پاکستان واپس پہنچے ہیں اور حکومت پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا آپ کو آپ کوپریٹ کیا وہ تمام چیزیں بیان کیجئے پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ کوپریٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں تو ان کی کارسلے کی طرف سے کوئی بھی کوپریٹ ہیں کیونکہ یہ جو ہیں تینوں علی جعفر عام جعفری اور سمینہ گوھر تینوں ہی جو آئے ہیں اور آسین جعفری بھی ایک نام آیا ہے یہ ان کے ساتھ سے یہ بھی نہیں ہے ابھی یہاں پہ کوئی بھی مولود نہیں ہے اور تاکہ لوگوں کے پاسکورٹ اور پیسے کا کچھ اٹھا پتہ نہیں وہ تو وہ چھے سو ساڑھے چھے سو تھے جو وہاں پہنچ گئے تھے باقی چھے سو تو فلائی نہیں کر سکے جن کے یہ پاسکورٹ لے کے غیب ہوئے ہیں تو اس پہ قانونی کاروائی کیا ہو رہی ہے نہیں تو مطلب ملنے پہ کیا ہوگی یہ کہ آپ لوگ جمع کر کے کچھ مطلب ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ایف آئی آر وغیرہ سب جگہ بچی کی ہے انگی باقی پہ پانونی کاروائی ہے وہ ہمارے بڑے ہی ریسنگ ہیں ایف آئی آر جو ہے ایف آئی آر جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ان تمام تفصیلات سے ہمیں آگا کیا ہمیں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں آگا محمد ریزا صاحب کی ہم کو کریچی سے جوائن کیا ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کاروان آف رائٹ کے نام سے یہ تین لوگ آن جعفری سمینہ گوھر جن کا نام سمینہ حاشمی ہے اور علی جعفر یہ ملا کہ کچھ بارہ سو لوگوں کو تقریباً انہوں نے ایک گروپ بنایا جو کہ زیارت کے لیے آشورہ کے لیے جس میں سے ساڑھے چھے سو لوگوں کو یہ لے کر عراق کے بورڈر تک سمینہ حاشمی گئیں جس میں سے دو لوگ اس وقت بھی ان کے ساتھ نہیں گئے آن جعفری اور علی جعفر اور انہوں نے ساڑھے چھے سو لوگوں کے ساتھ وہاں پر یہ سلوک کیا کہ سمینہ حاشمی جو تھی انہوں نے ایک ایسا پریٹنڈ کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ایمبرنس بلائی اس کے بعد وہ وہاں سے غیب ہو گئی اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ تمام آپس میں یہ خودی جیسے کہ ہمارے کالر نے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو مالی تامن فرام کرتے رہے اور وہ چھے سو ساڑھے چھے سو لوگ بے یاروں مددگار ہو کے وہاں سے واپس آئے آگے نہیں جا پایا جن کے ویزے بھی وغیرہ جالی تھے تو ہم نے کوشش کی کہ تمام حقائق جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچھائیں کیونکہ ابھی ارمین بھی آ رہا ہے ارمین بھی لوگ پاکستان سے اور مختلف جگہوں سے آزم سفر ہونے والے ہیں تو وہ ذرا اپنے جو ہے وہ ان کی تحقیق کر لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے دھوکے باز دھوکہ دھائی کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں اور مطلب اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ اتحاد رکھیں اور ان چیزوں کو بہت خاص طور سے دخیق نگا سے دیکھیں کیونکہ یہ گروپ بنانا مطلب اور اس کے ساتھ یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے اس میں ریجسٹرٹ گروپ بھی ہیں مگر یہ جو کام ہوا ہے یہ کاروان کی تاریخ میں جتنی بھی جب سے اب تک ہو رہا ہے چھوٹی موٹی شکایتیں لوگوں کو سفر میں ہو جاتی ہیں بگر یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوا ہے جس میں کہ یہ کروڑوں روپے کا فراد ہوا ہے جن کے سمام پیسے بھی لے کے بھاگ گئے ہیں اور چھے سو لوگوں کے پاسپورٹ بھی نہیں آئے ہیں جنہوں نے فلائی نہیں کیا اور وہ لوگ جو وہاں چلے گئے تھے وہ آپ نے اپنے خود اپنے کانوں سے سماعت فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے تو ہمارا یہ پروگرام کرنے کا ایک مختصر ٹائم کے اندر چھوٹے سے ایک سیگمنٹ کی صورت میں یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا بھی اربین بھی آ رہا ہے اور آہندہ بھی جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں تو وہ ذرا دیکھ بھال کے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ آپ کو کسی مشکل کے دلدل میں نہ ڈھگیلنے اور یہ آپ کی اپنی آواز ہے آپ کا ہدایت ٹی وی آپ کا اپنا چینل ہے آپ کی اپنی آواز ہے آپ کو بھی اس طرح کا کوئی گلہ شکواہ ہوا کرے کوئی بھی ایسی پرابلم ہوا کرے جو کہ آپ کی ایک قومی ملی آواز ہے تو آپ ہمیں ڈائریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ورنہ جو ہماری چیزیں نظر میں آتی ہیں ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا اس کو دنیا کو بتائیں اور لوگوں کو بھی اشار کریں اور ان کے خلاف ظالمین کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی وہ اس ٹیلیٹری میں جہاں وہ رہتے ہیں اس قانون کے اس ملک کے مطابق ضرور انجام پانی چاہیے تو یہ تو آج کے لیے اتنا ہی کچھ اسکیندر اور جب بھی فردر کوئی جیسے بھی اس کے ادار اپ ڈیٹ ہوتی ہے کچھ بھی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو اپنے معاملین کو اس سے ضرور مطلع فرمائیں گے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین اس وقت ہمارے پاس ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے ایک بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو مہرحل وار آگے لے کے چلیں گے چلتے ایک بریک پہ چلتے ایک بریک پر جائیں گے